بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ کا افغانستان کے حالات بتائیں گے کہ آج وہاں پر کیا کچھ ہوا اور ایک بار پھر الزامات پاکستان پر لگنا شروع ہو چکے ہیں کہ افغانستان میں انتشار پاکستان پھیلا رہا ہے بھارت نہیں اور سب سے آخر میں بھارتی میڈیا کی دھولائی کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ بھارتی میڈیا پر جو ایک پروپیگینڈا پھیلا ہوا ہے کہ پاکستان میں ایران نے سرجیکل سٹرائکز کی ہیں جو ان کا بڑا پرانا خواب ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے وہ حقیقت آپ کو بتائیں گے اور پھر بھارتی میڈیا کی تھوڑی سی دھولائی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بھارتی میڈیا نے ایسا کیوں کیا اور یہ سن کر آپ کو ضرور شوق لگے گا تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بائدن نے اپنی نئی پالیسی بتا دی ہے اس کا کہنا تھا کہ امریکہ واپس آ گیا ہے اور ہم سعودی عرب کا یمن جنگ میں ساتھ نہیں دیں گے یمن میں جو انسانی قوانین کی اور انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس کا حصہ امریکہ کبھی بھی نہیں بنے گا اور سعودی عرب کو یہ جنگ ختم کرنا ہوگی اور سعودی عرب نے جو پاکستان کے ریزاروز میں پیسے رکھوائے تھے جن پر سعودی عرب ہم سے سود لے رہا تھا جو ہم استعمال بھی نہیں کر سکتے تھے جس پر سعودی عرب ہمیں بلیک میل کر رہا تھا تو ہم نے پہلی قسط وقت سے پہلے ہی لٹا دی پھر اس نے بلیک میل کیا تو ہم نے دوسری قسط بھی لٹا دی اور اب آخری قسط جب رہتی تھی اور پاکستان دینے کو تیار بیٹھا تھا تو سعودی عرب نے یہ پیسے ویڈراؤ نہیں کیے کیونکہ اس کے ساتھ جو ہوئی ہے اب وہ پچتا رہا ہے کہ ایک پاکستان ہی تو تھا جس کی وجہ سے میں مسلم امہ کا لیڈر بنا بیٹھا تھا اور اب یمن جنگ میں بھی امریکہ نے سعودی عرب کا ساتھ چھوڑ دیا ہے ایران کے ساتھ بھی وہ مذاکرات کرنے والا ہے سعودی عرب کو اسلحہ بیچنے سے بھی انکار کر دیا ہے اٹلی نے پابندی لگا دی ہے پرمننٹ پابندی لگا دی ہے سعودی عرب کو اسلحہ بیچنے پر تمام یورپی ممالک جرمنی بھی پابندی لگا چکا ہے برطانیہ پر بھی پریشر ہے کہ آپ نے سعودی عرب کو اسلحہ نہیں بیچنا تو اب کہاں ہے وہ امریکہ کہاں ہے بھارت کہاں ہے اسرائیل اب جدید اسلحے کے لیے سعودی عرب کو کہاں جانا پڑے گا یا تو بھارت سے اسلحہ لے گا یا پاکستان سے اسلحہ لے گا لیکن جدید اسلحہ لینا ہے تو چین جانا پڑے گا روس جانا پڑے گا اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے دن جب سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے روس کا دورہ کیا تو روسی وزیر خارجہ نے ان کو کلیر پیغام دیا کہ اگر روس کے ساتھ دوستی کرنی ہے تو اس کا راستہ واشنگٹن سے ہو کر نہیں آتا اسلام آباد اور بیجنگ سے ہو کر آتا ہے کل جب جو بائدن نے سعودی عرب کا ساتھ چھوڑنے کا اوپن اعلان کر دیا اس کے بعد آج سعودی عرب نے امریکہ کی منت سماجت کی کہ ایسا نہ کریں ہمارے ساتھ تعلقات خراب نہ کریں آپ کے کہنے پر ہم نے خطے میں جنگیں چھیڑیں ہم نے ہمسائے کو ہمسائے سے لڑایا بھائی کو بھائی سے لڑایا ہم نے ڈیویزنز بنائی آپ نے کہا کہ ایران سے اسرائیل کو خطرہ ہے تو ہم نے کہا ہاں ہمیں بھی خطرہ ہے آپ نے کہا کہ آپ کو یمن سے خطرہ ہے اس پر حملہ کر دو ہم نے چالیس ملکوں کی فوجیں اکٹھی کی اور یمن پر حملہ کر دیا آپ کے کہنے پر ہم نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائے ہم نے یو اے ای پر دباؤ ڈالا کہ اسرائیل کو تسلیم کرو بہرین پر دباؤ ڈالا دوسرے ممالک پر دباؤ ڈالا پاکستان پر دباؤ ڈالا آپ نے کہا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے کرو ہم نے کشمیر پر اپنی آنکھیں بند کر لی وہاں جو مسلمانوں کے ساتھ مظالم ہوتے رہے مسلمانوں کا قتل عام ہوتا رہا یہاں تک کہ اسلام کو خطرہ ہے وہاں پر ہم یہ بھول گئے کہ ہم مسلمانوں کے لیڈر ہیں ہم اپنی عزت کو دعو پر لگا کر جو آپ نے کہا وہ کرتے رہے ہم مسلمان ممالک کو اپس میں لڑاتے رہے اور آپ کے کہنے پر جو ایک پاکستان ہی تھا جو ہمارے لئے چٹان بن کر کھڑا تھا جو ہماری سیکیورٹی بھی کرتا تھا اور ہماری ہر بات وہ مانتا تھا کسی بات پر انکار نہیں کرتا تھا اس پاکستان پر جب مشکل وقت تھا تو آپ کے کہنے پر ہم نے اس پر دباؤ ڈالا اس سے اپنا کرز واپس مانگا اس کے ساتھ تعلقات خراب کیے بھارت کے ساتھ تعلقات بنائے اور آج آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس جنگ کا حصہ نہیں ہے اور آپ ہمیں بے یار و مددگار اکیلہ چھوڑ رہے ہیں عرب نیوز کی خبر ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے آج امریکی وزیر خارجہ انتھنی بلنکن کے ساتھ ٹیلی فون گفتگو کی ہے اور اس میں یہ سارے گلے شکوے کیے ہیں کہ آپ اس طرح ہمیں اکیلہ نہ چھوڑیں یوں ہماری بیزتی نہ کریں دوسری خبر یہ ہے کہ یو اے ای نے کہہ دیا ہے کہ ہم تو یمن جنگ کا حصہ تھے ہی نہیں ہم تو سعودی عرب کے ساتھ تھے ہی نہیں اور یو اے ای اور بہرین نے وہ جو فلسطین کو امداد دیتے تھے ان کو جو ایڈ دیتے تھے وہ کٹ کر دی ہے کیونکہ اس امداد دینے کا مقصد یہ تھا کہ فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں اور اب وہ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں اب وہ یہ نہیں مانتے کہ فلسطینیوں پر ظلم ہو رہے ہیں تو اب انہوں نے وہ امداد دینا بند کر دی ہے ٹرمپ گیا جو بائیدن آ گیا تیسری خبر سنے افغانستان میں ایک بار پھر سے جنگ شروع ہو چکی ہے اور دنیا اس کو سیریز نہیں لے رہی دنیا اس کو بڑا لائٹ لے رہی ہے لیکن پھر بات وہیں جا رہی ہے انیس سو نینانوے دو ہزار میں جس طرح سے کشیدگی بڑی تھی جنگ شروع ہوئی تھی یہ ایک نئے سیرے سے جنگ شروع ہونے والی ہے کیونکہ اس بار افغان طالبان بھی وہ طالبان نہیں رہے ان کے پاس بھی لیٹس ٹیکنالوجی آ گئی ہے امریکی حکمت عملی بھی چینج ہے اور پاکستان جو امریکہ کے ساتھ پہلے ڈبل گیم کھیلتا رہا وہ بھی اب نہیں چلے گا پاکستان کو کھل کر آنا پڑے گا کیونکہ پاکستان اس وقت چین اور روس کے بلوک میں ہے اور افغان طالبان کو پاکستان کو کھل کر سپورٹ کرنا پڑے گا اور اس کے جو کنسیکونسز ہوں گے وہ بھی پاکستان کو پھر برداشت کرنے پڑیں گے وائس آف امریکہ کی خبر ہے کہ آج افغانستان میں افغان طالبان نے اکیس افغانی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے اور دو سے تین فوجیوں کو اغوا بھی کر دیا ہے اور لوکل افغان طالبان نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کر دی ہے بہرحال جو افغان طالبان جو قطر معاہدے میں تھے جو قطر میں موجود ہیں وہ اس کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہے اس کے بعد ان بی سی نیوز کہتا ہے کہ افغان طالبان جنہوں نے ہتھیار رکھ دیے تھے یعنی وہ طالبان جو ہتھیار رکھ چکے تھے انہوں نے دوبارہ ہتھیار اٹھا لیے ہیں اور وہ فرنٹ لائن پر آ گئے ہیں لڑنے کے لیے اور انہوں نے امریکہ کو دھمکی دی ہے کہ اگر جو بائیدن معاہدے سے پیچھے ہٹا تو پھر یہاں پر قتل عام ہوگا پھر امریکہ کو نتائج بھگتنا پڑیں گے پھر ہندوستان ٹائمز کہتا ہے کہ یونائیٹی نیشنز کا کہنا ہے کہ افغانستان میں جو پاکستانی طالبان ہیں وہ دوبارہ سے ری یونیفائیڈ ہو گئے ہیں اور افغانستان میں انتشار پھیلا رہے ہیں اب آتے ہیں اگلی خبر پر جو بھارت نے ایک پروپیگنڈا پھیلایا ہے کہ ایران نے پاکستان پر سرجیکل سٹرائکز کی ہیں پہلے افغانستان سے ہوتی تھی پھر بھارت نے کی اور اب ایران نے کر دی ہیں افغانستان سے جو کچھ ہوتا تھا اس کی حقیقت ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں پوری دنیا جانتی ہے بھارت کا بھانڈا ہم نے پھوڑ دیا تھا اور بھارت کے اندر گھس کر پھر ہم نے جو کچھ کیا تھا وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا اور اب ایران کے ساتھ جو ہوا اس کی ہم آپ کو مختصرا آپ کو ساری کہانی سمجھا دیتے ہیں ایران اور پاکستان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر پاکستانی زمین ایران کے خلاف استعمال ہو رہی ہوگی تو پاکستان ایران کی مدد کرے گا اور اگر ایران کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہوگی تو ایران پاکستان کی مدد کرے گا تو آپ جانتے ہیں کہ بلوچ پاکستان میں بھی ہیں بلوچ ایران میں بھی ہیں اور یہ جو پاکستان اور ایران کا بارڈر ہے اس کے دونوں طرف کچھ گروپس ہیں جو ایکٹیو ہیں جو دہشتگرد گروپس ہیں کچھ وہاں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف کروائیاں کرتے ہیں کچھ یہاں بیٹھ کر ایران کے خلاف کروائیاں کرتے ہیں تو ہوا یوں تھا کہ 2018 میں ایرانی فوجیوں کو تقریباً 12 فوجیوں کو اغوا کیا گیا تھا اور ان کو پاکستانی علاقے میں لے آئے تھے تو ایران نے پاکستان سے مدد مانگی تھی اور پھر پاکستانی فوج نے آپریشن کیا تھا کیونکہ پاکستانی ٹیرٹری میں تھے پاکستانی علاقے میں تھے وہ تو پاکستانی فوج نے آپریشن کیا تھا اور بڑا کامیاب آپریشن تھا اور پانچ فوجیوں کو بازیاب کرا کر ایران کے حوالے کر دیا تھا پھر دوہزار انیس میں جو باقی فوجی ان کے قبضے میں رہ گئے تھے تو پاکستانی فوج نے دوبارہ آپریشن کیا تو وہ یہاں سے بھاگ کر ایران چلے گئے تھے اور یہ سیستان کا علاقہ ہے یہ ایران کے بلوچستان میں ہے پاکستان کے بلوچستان میں نہیں ایران کے بلوچستان میں یہ آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں یا پاکستانی بارڈر پر بھی نہیں ہے یہ افغانستان کے بارڈر پر ہے تو کیونکہ یہ ایران کا علاقہ ہے تو ظاہر ہے کہ ایران کی فوج ہی یہاں پر آپریشن کرے گی تو ایران کی فوج نے یہ آپریشن کیا اور وہاں سے فوجی اپنے بازیاب کرائے اب پوری دنیا میں صرف بھارتی اخبارات ہیں جو یہ خبر دے رہے ہیں کہ ایران نے پاکستان کے علاقے میں پاکستان کے اندر گھس کر سرجیکل سٹرائکز کی ہیں سرجیکل سٹرائکز جس کو بھارت بہت مزاق سمجھتا ہے پاکستان جیسی طاقت کے لیے یہ بڑا برانا خواب ہے ان کا کہ اگر ہم نہیں تو کوئی بھی پاکستان پر سرجیکل سٹرائکز کر لے اور جو کام امریکہ نہیں کر سکتا اور آپ جو اپنے آپ کو اتنی بڑی طاقت سمجھتے ہیں آپ کا ابھی نندن ہم نے وہاں سے آپ کی حدود میں سے پکڑ کر اس کو لے آئے آپ کے تیارے گرہ دیا آپ کے آرمی چیف کو آپ کے ملک کے اندر گھس کر نشانہ بنا کر ہم واپس آئے آپ نے کیوں نہیں کی ابھی تک سرجیکل سٹرائکز آپ نے ابھی تک بدلہ کیوں نہیں لیا آپ جو خود کو اتنی بڑی طاقت کہتے ہیں آپ یہ کام کیوں نہیں کر سکے تو ایران کیا کرے گا آئے دن بھارتی میڈیا کا پوری دنیا میں مزاق بنتا رہتا ہے یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں بری طرح سے رسوا ہو چکے ہیں لیکن حیرت کی بات ہے کہ ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے انہوں نے ٹی آر پی لینی ہے سب سے پہلے خبر دینی ہے سنسنی پھیلانی ہے یہ بیوکوف تھوڑی ہیں ہماری طرح کہ ہم یوٹیوب کی خبر کے لیے بھی ریسرچ کرتے ہیں پھر اس کی تحقیق کرتے ہیں ثبوت آپ کے سامنے ثبوت پیش کرتے ہیں ان کو اس سب کی کوئی ضرورت نہیں انہوں نے سنا بلوچستان تو ان کو یہ کیونکہ ایک جاہل میڈیا ہے گودی میڈیا ہے تو ان کو اس کی تفتیش کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ یہ بلوچستان ایران کے اندر بھی موجود ہے جیسے یہ گلگت بلوچستان کو گلگت بلوچستان کہتے ہیں یعنی انتہا ہے آپ ایک نیشنل ٹی وی پر بیٹھے ہیں آپ اپنے ملک کو رپریزنٹ کر رہے ہیں اور اتنا بھی آپ کے اندر سنس نہیں ہے اتنی بھی آپ کے اندر نالج نہیں ہے کہ بلوچستان کیا ہے اور گلگت بلوچستان کیا ہے اور ایران کا بلوچستان کیا ہے اور پاکستان کا بلوچستان کیا ہے ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ناظرین آپ کا سب کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں